پاکستان مسلم لیگ نون کے عودے داران اور میرے ساتھیوں آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا احتمام کیا میں اس جپان کے دورے پر جپان کی حکومت کی دعوت پر آیا ہوں اور چونکہ یہ تین روز کا دورہ ہے اور کوشش یہی تھی کہ ان تین دنوں میں ملک کے لیے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں ان کے نمائندگان سے ان کے بزراء سے ان کے پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں سے اور اس میں جپان کی حکومت نے پاکستان انفرسٹرکچر کانفرنس کا بھی انتظام کیا ہے جس میں وہ پرائیوٹ سیکٹر کو پاکستان کے اندر انفرسٹرکچر کی جو آپرچورٹیز ہیں اس کے حوالے سے آگئی دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے مجھے ایس چیف گیسٹ مگو کیا ہے تو یہ ایک افیشل وزٹ تھا جس کی بیزبان جپان کی حکومت ہے اور انہوں نے میرے ہی کہنے پر ایک بھرپور پروگرام بنایا تھا لیکن جب ملک نور صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں کے مسلم لیگنون کے کارکن اور ساتھی ملنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان انکار نہیں کر سکتا کیونکہ مسلم لیگنون ایک ایسا کافلہ ہے جس نے ہمارے قائد جناب نواز شریف شاہب وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں پاکستان کو تبدیل کرنے کی جو جدو جہد کی ہے یہ ایک تاریخ ساز جدو جہد ہے انیس سو نینانوے کے بعد جس طرح ہماری قیادت حصولوں پر ڈٹی اسی طرح نیچے تک ہمارا ہر کارکن حصولوں پر ڈٹ گیا تھا مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب میں شروع کے سال تھے ہمارے جدو جہد کے اور یہ تقریباً انیس سو نینانوے کے آخر بلکہ یہ دو ہزار کی بات ہے میں نے گیارہ بارہ اجلا کا دورہ کیا اور میں قصور گیا تو وہاں پر کارکنوں کا اجتماع تھا تو ایک کارکن جس کے جسم پر مہلے کپڑے تھے اور پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور اس کے ہلیے سے نظر آتا تھا کہ یہ روزانہ دہاری کی بنیاد پر اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی فیرستیں بنا کر ان پر سختیوں کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے اور اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا اس نے کہا کہ مجھے بھی بلایا تھا جی وہاں پہ ایک میجر بیٹا تھا میں نے اسے کہا کہ جو تیرا دل کرتا ہے تو کر مجھے تین مہینے چھ مہینے جتنے دنوں کے لیے جیل میں ڈالنا ہے ڈال دے میں اپنی پارٹی کو اور اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑا یہ جو تقدیر پیدا کی ہے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمارے قائد نے اور ہمارے کارکنوں نے اس کردار نے پاکستان کو اس منزل کی طرف موڑ دیا ہے جو اس کی طرف ہمیں پینسٹ سال پہلے گامزن ہو جانا چاہیے تھا اور آج آپ نے دیکھا کہ اسی اصولی سیاست پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں ہماری قیادت کو دوبارہ اسی جگہ اسی مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جس مقام کو ہمیں ہم سے غیر آئینی طور پہ چھینا گیا تھا اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ زندگی میں اور تاریخ میں ہمیشہ جیت اصولوں کی ہوتی ہے اصولوں کی جیت کا راستہ قربانیوں کی ہاتھوں سے ہو کر نکلتا ہے اس کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں اس کے راستے میں عزمائشیں آتی ہیں لیکن بالاخر جھوٹ کے مقابلے میں فتح ہمیشہ سچ کرتی ہے وہ لوگ جو وقتی فائدہ دیکھ کر کاف لیگ میں چلے گئے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کا میچ تو بہت اچھا کھیل لیا لیکن جب ٹیسٹ میچ کی پیچھ لگی تو ان سب کا نام و نشان مٹ گیا اور ٹیسٹ میچ کی سیاست میں یا دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ اصول ہی کامیاب ہوتے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ مونکو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عوام کی خدمت کا محقہ دیا پاکستان انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک بہت سے مراہل سے گزرائے جب ہمیں اس ملک کی صورت میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تو اس ملک کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس ملک کی جو صلاحیت ہے اور جو وسائل ہیں ان کا نتیجہ تھا کہ ہم بیس سالوں کے اندر سکسٹیز کے اندر پاکستان ایشیا کے اندر سب سے زیادہ تیز ترین ترقی کا دولے ملکوں میں شامل ہو گیا اور جتنے مائیرین تھے وہ سکسٹیز میں کہتے تھے کہ ایشیا کا اگلا جپان پاکستان ہو گئی لیکن پھر پیسٹ کی جنگ آئی پھر گھتر کی جنگ آئی انہوں نے ہمارا اس سفر کو ہماری اس راستے کی ڈگر بدل دی پھر مارشلہوں کا سلسلہ چلا پھر نوے میں دوبارہ اس ملک کی سمٹ ٹھیک کرنے کے لیے ہماری حکومت نے اصلاحات نافذ کی اور ایسی اصلاحات نافذ کی جنگ پر ہندوستان نے بعد میں عمل کی اور آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے لیکن ہماری حکومت کو پھر دو سال میں برطرف کیا گیا اور پھر پورے نوے کے عشرے میں دو دو سال کی باریاں لگائی گئیں حکومتیں آئی گئیں اور پھینکی گئیں جس سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ہم اپنا پوٹینشل حاصل نہیں کرسکے لیکن اب انشاءاللہ تعالی جو سب سے ایک نمہ خوشکوار اور مستقبل کے لیے ایک امید افضا بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور جمہوری قدریں جڑیں پکڑ رہی ہیں اور جو سیاسی قیادت ہے اس کے اندر بلوغت آ رہی ہے مچیورٹی آ رہی ہے ماضی میں تمام سیاسی قیادتیں ایک دوسرے سے لڑائی لڑتے ہوئے اس لڑائی کی حدیں متعین کرنے میں ناکام نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی لڑائی کا فائدہ کسی تیسرے میں ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے قائد نے اور پیپل سپارٹی بیورس محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکرسی مساہ کے جمہوریت پر دستخط کیے تو ایک یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے سے لڑائی لڑنی ہے لیکن اس لڑائی کو جمہوریت کی کمزوری کا ذریعہ نہیں بننے دینا اور اسی پالسی پر عمل کرتے ہوئے ہمارے قائد نے بڑے تدبر کے ساتھ اور فراست کے ساتھ پچھلے پانچ سالوں میں بہت سے تانے بھی سہے لوگوں نے کہا جی فرنڈلی اپوزیشن ہے کسی نے کہا کہ یہ اندر سے ایک ہیں اور یہ اپوزیشن نہیں کر رہے ٹھیک ہم نے اپوزیشن بھی کی این آر او کو ہم نے چیلنج کیا کسی اور نے نہیں چیلنج کیا جو ان کی کرپشن کی ڈیلے تھی سپریم کورٹ کو ہم لے کر گئے عدالت کے سامنے اور وہاں سے بہت سے